السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو محترم ناظرین اے کرام جیسا کہ آپ تمام احباب کو معلوم ہے مفتی تاریخ مسعود صاحب نے کچھ دنوں پہلے جو بیان کیا تھا اس کے اندر آپ نے جو الفاظ کہے ہیں جو غلطی ان سے سرزد ہوئی ہے بیان کے اندر اس پر مفتی صاحب نے دو مرتبہ رجوع بھی کر لیا ہے پہلی مرتبہ رجوع کیا تو اس پر کچھ ہمارے بھی بہت سے علماء کرام نے یہ اعتراض کیا کہ آپ کا جو یہ معذرت نامہ ہے آپ کا جو رجوع نامہ ہے یہ صاف الفاظ میں نہیں ہے آپ نے اگر مگر کر کے کیا ہے اس لئے آپ دوبارہ سے رجوع کرے یہ رجوع آپ کا قبول نہیں کیا جاتا صاف الفاظ میں آپ رجوع کرے چنانچہ اس کے بعد میں حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے پھر دوبارہ صاف الفاظ میں رجوع کیا ہے اور اس میں مفتی صاحب نے صاف الفاظ میں بڑے درد کے ساتھ حضرت مفتی صاحب نے معذرت کی ہے اور یہ کہا ہے کہ میرے لیے تو نامور سے رسالت پر اپنی جان قربان کرنا میرے لیے فخر کی بات ہوگی کیونکہ حضرت مفتی صاحب کا کام ہی یہ ہے حضرت مفتی صاحب باہر ملکوں کے اندر جا رہے ہیں اور وہاں پر قرآن کی تعلیمات کو عام کر رہے ہیں اللہ کے نبی کی صیرت کو عام کر رہے ہیں تو جو انسان اللہ کے نبی کی صیرت کو عام کر رہا ہو وہ اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا لیکن حضرت مفتی صاحب کے دو مرتبہ رجوع کرنے کے بعد بھی بہت سے بریلوی علماء کرام ابھی بھی اس طریقے کی بیان باسی کر رہے ہیں کہ حضرت مفتی صاحب کو ان کی وجہ سے کھولیں عام دھمکیاں دی جاری ہے حضرت مفتی صاحب نے تیسری مرتبہ پھر پندرہ منٹ کی ایک کلپ حضرت مفتی صاحب نے دوبارہ سے اپلوڈ کی ہے جس کے اندر حضرت مفتی صاحب نے مکمل وضاحت فرمائی ہے اور جو لوگ حضرت مفتی صاحب کو گستاخی کہہ کر کے اور یہ نعرہ لگا رہے ہیں کہ گستاخ رسول کی گستاخ نبی کی ایک سزا سرطن سے جدہ سرطن سے جدہ اس طریقے کے حضرت مفتی صاحب نے اس کے اندر بیان فرمایا کہ اس طریقے کے ہمارے گھر کے برابر میں ہی اس کے سامنے نعرے لگا جا رہے ہیں اور مفتی صاحب کو قتل کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں تو ہم لوگ کہاں تک پہنچ گئے کہ ایک صاحب ایک عالم دین جو اس کی گستاخی نہیں ہے ایک غلطی ہے اور وہ غلطی تسلیم بھی کر چکا ہے دو مرتبہ حضرت مفتی صاحب رجوع نعمہ باقاعدہ ریکوٹ کرا چکے ہیں غلطی تسلیم کر چکے ہیں مان چکے ہیں لیکن پھر اس کو گستاخی کہہ کر کے پھر ان کو حضرت مفتی صاحب کو تارگیٹ کیا جا رہا ہے ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہے حالانکہ مفتی صاحب نے اب بالکل واضح کر دیا ہے کہ میں نے کوئی گستاخی نہیں کی ہے اور علمی انداز میں حضرت مفتی صاحب نے باقاعدہ اس کو واضح کیا ہے آپ حضرت مفتی صاحب کے چینل پر جا کر کے پندرہ منٹ کی ویڈیو جو حضرت مفتی صاحب نے ابھی اپلوٹ کی ہے اس کو آپ جا کر کے سنیے وہاں پر آپ نے بڑی علمی گفتگو کے ساتھ بتلایا ہے کہ گستاخی کسے کہتے ہیں یہ گستاخی نہیں ہے یہ غلطی ان سے ہوئی ہے اور غلطی انہوں نے تسلیم بھی کی ہے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی حضرت مفتی تاریخ مسوس صاحب دامت برکاتم العالیہ کی حفاظت فرمائیں اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنے علماء کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں